یا صاحب الزمان، یا امام ہو کہاں، تم کو ڈھونڈتا ہے یہ جہاں موسیقی بلے حالات ہوں گے، عالمی جنگ ہو رہی ہوگی، خونی خون ہوگا، لاشیں اتنی ہوں گی کہ پرندہ اڑے گا لیکن گر جائے گا، وہ ساری باتیں سن رکھیں، ساری حدیثیں سن رکھیں، ہم اس چیز کے لئے تیار نہیں ہے، ذہنی طور پر، ہم چاہ رہے ہیں کہ جو ہیرو ہے نا، فلم کا ہیرو جس سے سمجھ گیا، فلم کا ہیرو جو نا، وہ پہلے آ جائے، ظہور امام مہدی علیہ السلام قریب ہے، اس کی سب سے بڑی نشانی ہے کہ ظلم بڑھتا ج آئے گا اور ظلم بڑھ رہا ہے، ابھی تو ایشیا کی باری نہیں آئے گا، ابھی تو ایشیا کی باری آنے والی ہے، دوہزار چوبیس سے سٹارٹ ایشیا کی باری، آئی آر جی سی اتنی مضبوط ہوگی، ہزباللہ اتنی مضبوط ہوگی، ہزباللہ اگر جیت رہی ہوگی تو کیا بشاہ اللہ صاحب یہاں سے چھوڑ کر بھاگ سکے گا، کیا رشیہ اگر یہاں پر مضبوط ہوگا تو بشاہ اللہ صاحب چھوڑ کر بھاگ سکے گا، ایسا نہیں ہو سکتا ہے یہاں پر کوئی دوسرے لوگ مضبوط ہو رہے ہوں گے تو ہمیں یہ ساری باتیں اپنے ذہن میں رکھنی چاہیے کہ یہ سب جو آدیس میں بتایا گیا ہے وہ سب پورا ہونا ہے اب چاہے وہ کیسے بھی ہو کیسے پتہ چلے گا وہ حجت خدا ہے وہ بقیت اللہ ہے کیسے پتہ چلے گا جب تک کہ آپ اپنی شکست کے بالکل آخری منحلے پر نہیں ہوں گے تب وہ ظہور کرے گا تب جا کر کہ آپ اس کو ایکسپٹ کریں گے تب جا کر دنیا اسے مانے گی کہ یہ خدا رات صلاحیتوں کا مالک ہے یہی امام ہے یہی امام وقت ہے بعض کے لئے خوشی کا بھی وقت ہے کہ ایسی حکومت قائم ہونے جا رہے ہیں بعض کے لئے غم کا وقت ہے کہ اس نے بولے حالات آرہے ہیں پیسہ جانے والا ہے حادثے اور مشکلات آنے والی ہیں بعض یہ سمجھیں کہ ہمارے لئے امتحان آنے والا ہے اللہ کی طرف سے ہمیں اس امتحان میں پاس ہونا ہے ہم نے اس امتحان کو کامیابی کے ساتھ ہم کنار کرنا ہے السلام علیکم حالات جو بدلتے جا رہے ہیں وہ آپ دیکھ رہے ہیں دن با دن اور دیکھیں میں مسلسل کچھ باتیں ہیں جو بار بار دہراتا رہتا ہوں تاکہ لوگوں کو ریمائنڈ رہے کہ وہ کیا ہونے جا رہا ہے جس کے بارے میں ہمیں پہلے سے آگاہ کیا گیا ہے حدیث میں لیکن ہم جو ہیں وہ بہکے ہوئے یا پھر ہماری تو نظر نہیں ہے حدیث کے اوپر کیونکہ ساری باتیں تو ہمیں بتائی گئے ہیں لیکن ایک تو نظر نہ ہونا ایک تو سمجھ نہیں ہونا اور ہمیں معلوم نہ ہونا ایک تو سب سے بڑی وجہ یہ ہے اور پھر معلوم ہے لیکن اس کی سمجھ نہیں ہے یا پھر اس پر ہمارا ایمان نہیں ہے یا یقین نہیں ہے آپ یوں کہہ لیں ستارے دیکھنے والے جب حال بتا رہے ہوتے ہیں تو اس پر ہمارے لوگوں کا زیادہ ایمان ہوتا ہے کہ ایسا ہوگا اب میری زندگی بہتر ہو جائے گی یہ ہو جائے گا اس طرح کی چیزیں آپ میں دیکھ ہوں گے اپنے فیوچر کے بارے میں لوگ دیکھ رہے ہوتے ہیں پھر آج کل سائنٹس جو بتا رہے ہیں اس کے پر لوگ بڑا بلیف کر رہے ہوتے ہیں لیکن جو حدیث بتائی گئی ہیں ان کے اوپر لوگ کہتے ہیں یہاں کیا دقیاء نشی بات ہے تو یقین نہیں کر پاتے اس طریقے سے یہ وہ وجوہات ہے جس کے وجہ سے میں بار بار آپ کو پریکٹیکلی جو کچھ ہو رہا ہے جو اس وقت پولیٹیکلی جو کچھ ہو رہا ہے جو ایکزسٹ کرنی ہیں چیزیں ظہور امام مہدی علیہ السلام سے مطالق جو حالات بن رہے ہیں میں ان سے مطالق آپ کو بار بار پولیٹیکلی بتا رہا ہوں دیکھیں یہ بھی بات ہو گئی ہے یہ حدیث بتائی گئی ہے اور اب یہ بات ہو گئی یہ حدیث بتائی گئی ہے اب یہ بات ہو گئی اس لئے میں بار بار بتا رہا ہوتا ہوں ریپیٹ کر رہا ہوتا ہوں تاکہ لوگوں کے ذہن میں آئے کہ بھائی اب ہم اس وقت میں آ چکے ہیں اب آپ کے سامنے میں نے جو بتایا تھا کہ وہ ایک ستارے کا ذکر کیا میں سلسل میں دو تین ویڈیوز میں کرتا آ رہا ہوں کہ وہ ستارہ آئے گا ایک سپریل کو آنے والا ہے چاند کی طرح روشن ہوگا اور کمان کی طرح جو اس کی دم ہوگی تو وہ ستارہ ابھی آنے والا ہے ابھی آیا نہیں ہے اور وہ جب آ جائے گا تو اس کے بعد اللہ سے پناہ مانگنا یہ بات بتائی گی کہ اللہ سے توبہ کرنا اللہ سے پناہ مانگنا کہ اس کے بعد جو کچھ ہوگا یعنی اس قدر خون ریزی ہوگی ابھی اس کے آنے کی خبر ہمیں ملی ہے پچھلے فروری سے جنوری فروری سے ہمیں دسمبر میں بھی پتا چل گیا تھا لیکن فروری سے اس کے بارے میں زیادہ بات چیت ہو رہی ہے اس پر میں نے ویڈیوز بھی فروری سے برانے شروع کی ہیں اب مارچ یہ گزر گیا ہے آپ کے سامنے ہیں اور جو حالات اس وقت بننا شروع ہو گئے ہیں ابھی وہ ٹائم نہیں آیا کس اپریل ابھی نہیں آئی ہے کس اپریل کو وہ قریب سے گزرنے والا ہے اور اس کے بعد پھر ظاہر سے بات ہے سارا میڈیا سوشل میڈیا بھی پکچرز لے گا تو پھر بہت سارے لوگ ویڈیوز بنا رہوں گے اس کے پر تو آپ کو اور زیادہ پتا چلے گا اس کے بارے میں ابھی اتنا نہیں معلوم ہے لیکن یہ کہ وہ چیز ہوگی اب وہ قریب ٹائم آنے والا ہے اس وہ نشانی پوری ہونے جا رہی ہے اور وہ نشانی وہی حدیث والی نشانی ہے اس بات کا یہ واضح ثبوت بنتا جا رہا ہے جس طرح کے حالات ڈیولپ ہوتے جا رہے ہیں نا میڈل ایسٹ کے اندر اور پوری دنیا کے اندر یعنی ریشیا نیٹو کے معاملے میں یعنی پوری دنیا کے اندر اب اتنی دھیٹے بتائیں کی ضرورت نہیں ساری چیزیں آپ کو خبریں پتا ہوتی ہیں تو اس میں جو حالات بن رہے ہیں بس ان کو نظر میں رکھیں کہ وہ حالات کیسے کیسے ڈیولپ ہو رہے ہیں تو اگر اس طرح کے حالات بننا شروع ہو گئے ہیں اور وہ ستارہ بھی ابھی آنے والا ہے یا نظر آنے والا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ وہ حدیث پوری ہوتی جا رہی ہے یا ہونے والی ہے جس میں وہ اس ستارے کا ذکر کیا کہ چاند کی طرح وشل اور کمان کی جیسی دن ہوگی اس کی تو وہ ستارہ یہ وہی ستارہ یہ وہی حدیث ہے جو پوری ہو رہے ہیں اور اس کے بعد ہمیں اللہ سے پناہ ماننے کا حکم ہے کہ اگر دیکھ لو تو اللہ سے پناہ ماننے یعنی اس قدر بترین حالات جو ہیں وہ ہو جائیں گے تو پھر اب آپ اندازہ کر لیں کہ کیا ہونے جا رہا ہے اب جو پچھلے ایک ہفتے سے مسلسل حالات ہو رہے ہیں سیریا کے اندر آپ کا جو یہ لبنان ہے وہاں پر جو ہو رہے ہیں ریشیہ کی طرف جو ہو رہے ہیں مسلسل آئی آر جی سی کے اوپر اور لبنان حضباللہ کے اوپر اٹیک پہ اٹیک ہو رہے ہیں یہاں تک کہ جو آپ کے جو وہاں پر دوسرے الائنس ہیں دیکھیں میں آپ سے دو کیمپ کا ذکر کرتا ہوں کہ دو ہی کیمپ ہے یا تو آپ اسرائیل کے ساتھ ہو یا آپ ایران کے ساتھ ہو یہ دو ہی کیمپ ہے یا تو آپ ریشیہ کے ساتھ ہو یا پھر آپ امریکہ کے ساتھ ہو اس کے علاوہ کوئی دوسرا کیمپ ہے نہیں اگر آپ دیکھتے تو اس کے علاوہ کوئی دوسرا کیمپ نہیں آپ کوئی جو سمجھے اس بات کو کہ کوئی مانے یا نہ مانے کوئی ایکسپٹ کریں نہ کریں وہ اس کی اپنی ذمہ داری ہے لیکن یہی یہی آپ کو چوز کرنے پڑیں گے الائنس کیونکہ آپ بڑی چھتری کے نیچے رہ کر کے جنگ کر سکتے آپ انڈیویڈولی جنگ نہیں کر سکتے تو بڑی چھتری کے نیچے کوئی نہ کوئی تو ہوگا یقین اب آپ دیکھیں پورا جارڈن کھڑا ہے پورا سعولیہ کھڑا ہے پورا مصر کھڑا ہے ترکی کھڑا ہے اس کے ساتھ اسرائیل کے ساتھ کیونکہ کر کچھ بھی نہیں رہا صرف باتیں کر رہا تو یہ سارے کے سارے وہاں پر کھڑے ہوئے امریکہ کی سائٹ کھڑے ہیں اسرائیل اور امریکہ کی سائٹ اب ریشیا کے سائٹ کا آپ کو پتا ہے کہ ایران ہے یہ تو ان کا الائنس ہی ہے پورا کا پورا ابھی جو ایران کے اوپر تو وہ سب ایک جگہ جمع ہو جائیں گے وہ جمع ہو رہے ہیں بار بار میں نے کئی ویڈیوز بنائی ہے اس کے اوپر تو وہ جو جمع ہو رہے گروپ ہیں محمد الجولانی کا جو گروپ ہے اسی طریقے سے جو حیاتو تہریرہ شام ہے انمسرا فرنٹ جسے کہلے آپ اور س اے اے ہے یہ سیرین عرب آرمی سیرین عرب آرمی ہے سیرین ڈیفنس فورس ایک بنی ہوئی ہے وہاں پر دیموکریٹک فورس وہ ہے یہ ساری کی ساری فورسز یہ سب گٹھ جوڑ ہیں ان کا آپس میں اور یہ سارا کا سارا گٹھ جوڑ جو ہے وہ امریکہ کے ساتھ ہے پیش مرگا فورس ہے یہ بھی امریکہ کے ساتھ ہے یہ سب کے سب وہاں جمع ہیں اب انمسرا فرنٹ جسے آپ حیاتو تہریرہ شام بھی کہتے ہیں اب کنورٹ بھی ہوئی ہے جولانی کا گروپ ہے ابھی جو ریسنٹلی اٹیک ہوا ہے حلب کے اندر اس میں ساری ڈیمسکس کے اندر جو اٹیک ہوا دمشق کے اندر تو وہاں پر جو اٹیک ہوا ہے ایرانی پوری کمانڈ ویئر ہاؤس کے اوپر جہاں پوری پوری تقیباً کوئی ان کے چالیس کے قریب افراد چالیس سے بھی زیادہ بلکہ کوئی سکسٹی سیونٹی کے قریب جو لوگ ہیں حضب اللہ کے وہ سارے جو ہے وہ شہید ہو گئے ہیں مارے گئے ہیں وہاں پر کیا تھا وہاں پر وہ تیاری کر رہے تھے اسرائیل پر اٹیک کرنے کی گولان ہائٹس کو کلیئر کرانے کے لیے وہاں پر وہ سارا اسلاح جمع کیا تھا انہوں نے اب ایسے ٹائم پر جو ہے اٹیک ہوا اسرائیل کا ان کے اوپر تو انٹیلیجنس جو وہاں سے پروائیٹ کی گئی وہ ظاہر سی بات ہے وہ یہاں کے جو گروپس بیٹھے ہوئے ہیں ادلیب کے اندر انہوں نے پروائیٹ کی گئی اور صرف میں یہ ایسے ہی نہیں کہہ رہا ہوں وہ اپنی طرف سے بات اس کی باقاعدہ ویڈیوز آئے ہیں اور انہوں نے خود اس بات کو ایکسپٹ کیا ہے کیونکہ جب اسرائیل اٹیک کر رہا تھا تو اس کے ساتھ ہی ڈرون اٹیکس بھی کیے جا رہے تھے جو حلب ہیں وہاں پر بھی ڈرونز اٹیک کیے جا رہے تھے ڈرونز جو ہیں وہ بھیجے جا رہے تھے یہ جو ڈرونز جس گروہ نے بھیجے وہاں بارنے کے لیے وہ گروہ جو تھا وہ ان کا تھا پورسز کے ساتھ وائرلیس کے اوپر تو کہ اٹیک کرنے کے اٹیک اس تیار ہوئے یعنی کہ یہاں سے ہم ڈرونز رہا رہے ہیں وہاں سے جہاں جا رہے ہیں اسرائیل کے بارنے کے یعنی کہ ایسا ماحول ہے کہ دو کیمپ والی جو بات ہے نا وہ واضح ہیں جو لوگ سیریا میں سنیوں کے نام پر یا مسلمانوں کے نام پر کہ مسلمان مر رہے ہیں تو ان کے لیے جھاگنے کا موقع ہے وہ چاہے تو سرچ کریں دیکھیں کسی کی بات پر بلیو نہیں کریں میری بات پر بھی بلیو نہیں کریں آپ سرچ کریں آپ تلاش کریں ملیں گی گوگل کریں کہیں بھی کریں آپ کو ملیں گے نہیں ملتی آپ ہم سے کہیں ہم ضرور آپ کو گروپس ہمارے ساتھ گروپس بنائے ہو ہمارے گروپس جوائن کریں اس کے اندر ہم ایسی چیزیں لازمی شیئر کر رہے ہوتے ہیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ کس طریقے سے یہ کام ہو رہا ہے کس طریقے سے وہ گروپس جو مسلمانوں کی خیرخواہی کے نام پر کھڑے ہوئے تھے وہ آج جو ہے اسرائیل میں اتنے مسلمان مارے جا رہے ہیں لیکن پھر بھی وہ اسرائیل کے ساتھ مل کر جو اسرائیل کو مارنے آیا ہوئے ہیں انہی کو مارے ہیں یعنی جو اسرائیل کے اگنس کھڑا ہو رہا ہے وہ انہی لوگوں سے لڑائی جھگڑا کر رہے ہیں آپ کی جو جورڈن ہیں یہ سارے ممالک سعودی عرب ہے یو اے ای ہے آپ کا ترکی ہے یہ سارے کے سارے آج اسرائیل کی سپورٹ میں کھڑے ہوئے ہیں ان کو اسلاح پہنچا رہے ہیں ان کو کھانا پہنچا رہے ہیں تو یہ ساری چیزیں ہمیں دیکھنی چاہیے ہمیں پتہ ہو تو ہم ان کے بارے میں جان سکتے ہیں ہم ان دو گروپس میں سے کسی ایک گروپس کے ساتھ کھڑے ہو سکتے ہیں یہ بات ہمیں سمجھنی چاہیے اب حالات مسلسل ایک ہفتے سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ مارے جا رہے ہیں ایسا لگ رہا ہے ایران جو مارنے جا رہا تھا وہ بھی مار کھا رہا ہے اسرائیل پٹ نہیں رہا بلکہ اسرائیل بڑا کھل کر کے آ رہا ہے تو اس کی مین وجہ تو آپ کے سامنے ہے کہ اتنے سارے لوگ جب اس کے ساتھ کھڑے یعنی کہ ارد گرد کے جتنے بڑے بڑے ممالک ہیں جنہوں نے اسرائیل کا بائیکوٹ ہی کر دینا چاہیے تھا انہوں نے بائیکوٹ بھی نہیں کیا ہے وہ اس کے اگیزٹ بھی نہیں کھڑے ہوئے ہیں بلکہ وہ اس کے ساتھ میں کھڑے ہوئے ہیں تو یہ سب سے بڑی وجہ ہے کہ جب تک آپ سپلائی نہیں کٹتے کبھی بھی ٹرین اسٹ اٹیک کہیں پر بھی ہوتا ہے تو یہ بات یاد اٹھیں کہ سب سے پہلے سپلائی لائن کٹی جاتی ہے اس علاقے کو بند کر دیا جاتا ہے ناکہ لگا کے بندی کر دی جاتی ہے کہ انڈر جو فز گیا وہ فز گیا جاتا ہے نہ تو اس کو کھانا پینا جائے گا نہ اس کو اسلحہ پہنچے گا اس کے بعد پھر وہ ایک وقت آئے گا کہ یا تو وہ سرینڈر کرے گا یا پھر وہ مارا جائے گا تو اسرائیل بھی سرینڈر کر سکتا تھا اگر یہ سارے ممالک اس طرح سے اس کو بند کر دیتے اس کی ناکہ بندی کر دیتے لیکن وہ تو ناکہ بندی کر ہی نہیں دیں ہماس کی ناکہ بندی کر دی ہے غزہ کے مسلمانوں کی ناکہ بندی کر دی ہے جب اسے کھانا نہیں جانے دیتے جب بارڈر نہیں کھولکا اسرائیل جو ہے وہ جب کھانا بھی مل رہا ہے ویپن بھی مل رہا ہے تو اسے کیا پرابلم ہے کہ وہ مارے نہیں تو وہ تو مار سکتا ہے کسی سے بھی لڑ سکتا ہے بڑی فوج سے بھی لڑ سکتا ہے اور اس کے ساتھ جب اتنے سارے نوک کھڑے تو یہ ایک سب سے بڑی وجہ ہے کہ اسرائیل شکست نہیں کھا پا رہا اس کے لیے ان کے ساتھ کھڑے گئے اچھا اب آپ یہاں پر یہ بھی دیکھیں کہ ہم لوگ توقع کر کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ ظہور امام مہدی علیہ السلام میں وہ ہونے والا ہے وہ بے شک ہونے والا ہے بہت قریب ہے یہ تو حالات بن رہے ہیں لیکن ہم لوگوں نے جو سوچ رکھا ہے ہمارے تمام ہم سب لوگوں نے کہ یا بس ظہور امام مہدی علیہ السلام قریب ابھی شام والے میں پڑھ گئے ہیں تو بس اب اگلے سال ہو جائے گا یا اس سے اگلے سال ہو جائے گا یا اس سے اگلے سال ہو جائے گا تو ہم ہمارے ذہنوں میں یہ چیز بیٹھی ہوئے لیکن ہم اس چیز کے لیے تیار نہیں ہیں جس چیز کے لیے مزید باتیں بتائی گئے کہ اتنے بلے حالات ہوں گے عالمی جنگ ہو رہی ہوگی کونی کون ہوگا لاشیں اتنی ہوں گی کہ پرندہ اڑے گا لیکن گر جائے گا وہ ساری باتیں آپ کو سن رکھیں ساری حدیثیں سن رکھیں ہم اس چیز کے لیے تیار نہیں ہیں ذہنی طور پر ہم چاہ رہے ہیں کہ جو ہیرو ہے نا فلم کا ہیرو جسے سمجھ گئے وہ فلم کا ہیرو جو نا وہ پہلے آ جائے تو جسے کلائمکس میں آنا چاہیے کہ وہ آخر میں جب سب آ جاتے ہیں جب پٹ رہے ہوتے ہیں فلمیں دیکھیں ہوں گے آپ لوگوں نے یہ چھوڑا ہے اس میں یہ ہوتا ہے کہ یہ سب سے شروع میں ظالم آتے ہیں اس کے بعد پھر اپنے آپس کے ساتھ کے جو لوگ ہوتے ہیں وہ اگر دیوائیڈ ہونا شروع ہو جاتے ہیں اور وہ ٹوٹ ٹوٹ کر کے جو ہے وہ اس کے ساتھ جا کے مل جاتے ہیں یعنی کوئی بہت بڑا گھنڈا بیٹھا ہو اسرائیل اتنا بڑا گھنڈا ہے اس کے ساتھ لوگ جا جا کر کے جو رہنا ہے اس سے مل رہا ہے اور جو بیچارہ اس کے خلاف پڑے ہونے والا ہے وہ بیچارہ مظلوم ہے وہ مارا جا رہا ہے یا پھر وہ بلکل بائیک آٹ کر دیا جاتا ہے اس کا تو وہ کس حال میں پہنچ جاتا ہے تو یہ ایک وہ گھنڈے کی ایسے ترکتا ہے باقی سالے لوگ مظلوم کی ایسے ترکتا ہے تو وہ مارے جا رہے ہیں پیٹے جا رہے ہیں مظلوم بن کے رہ رہے ہیں ظلم سہہ رہے ہیں اور کوئی بچانے والا وسیحہ ہے تو آخر میں وہ ہیرو نے آپ نے دیکھا اکثر فلموں میں آخر میں وہ ایک دم ہیرو نکل کر آتا ہے جب لوگ امیت کھو دیتے کہ آج ہم بھی مرنے والے اس ٹائم پر وہ ہیرو نکل کر کے آتا ہے اور اس کے بعد پھر وہ چھوڑتا ہے کسی کو نہیں ہے پھر وہ سب کو مانتا ہے ظاہور امام مہدی علیہ السلام قریب ہے اس کی یہ سب سے بڑی نشانی ہے کہ ظلم بڑھتا جائے گا اور ظلم بڑھ رہا ہے ابھی تو ایشیا کی باری نہیں آئی ابھی تو ایشیا کی باری آنے والی یہ دوہزار چوبیس سے سٹارٹ ایشیا کی باری تو جب ایشیا میں یہ ظلم اس طرح سے بڑھے گا اس کے بعد پھر یہ پوری دنیا جب پھیل چکی ہوگی پوری دنیا میں اس طرح کی لپیٹ ہوگی اسی طرح کی لاشیں پوری دنیا میں گر رہی ہوں گی جب ہمیں بھی حساس ہو رہا ہوگا غزہ والوں کا جس طرح غزہ والے مر رہے تھے جب ہم ہمارے لوگ مارے جا رہے ہوں گے ہم میں سے کتنے لوگ ایسے ہوں گے کہ جو مودی کے ساتھ جا کر کھڑے ہو رہے ہوں گے کتنے ایسے لوگ ہوں گے جو ظالم کو دیکھ کر اس کے ساتھ جا کر مل کے کھڑے ہو جائیں گے یا اس کے آگے سرنڈر کر دیں گے تو وہ اس کے بعد جو لوگ بچ جائیں گے جو پٹ رہے ہوں گے جو مظلوم ہوں گے جو رہے جائیں گے وہ جو ہے ظہور امام مہندی علیہ السلام دیکھیں گے وہ سنہرہ دور وہ لوگ دیکھیں گے ہم لوگوں کا ابھی امتحان ہونا ہے یہ ہم امتحان میں داخل ہو رہے ہیں اتنی جلدی یہ سب نہیں ہونے والا جتنی جلدی کی ہم توقع کرتے ہیں اگر اسرائیل آج برماشی لکھا رہا ہے تو اس کی برماشی ابھی بہت تھوڑی ہے اس سے بڑی برماشی لکھائے گا لیکن میں نے بہت ویڈیوز بنائی ہیں اور بہت کوشش کی کہ لوگوں کو سمجھا سکوں اگر لوگ سمجھ سکیں لیکن یہ کہ جس کی سمجھ میں آنا ہے انشاءاللہ اللہ تعالی نے چاہا تو اس سے سمجھ آئے گا جس کی سمجھ میں نہیں آنا ہے جس کی تقدیر میں نہیں لکھتا ہے وہ کبھی بھی نہیں سمجھ سکتا کیونکہ جب چاند کو جو ٹکڑے کیا تھا حضور علیہ السلام نے تو وہاں پر ابو جہل کھڑا تھا اور دوسرے کافر کھڑے تھے کنکری نے کلمہ پڑھا تھا تو تب بھی کافر کھڑے تھے انہوں نے دیکھا انہوں نے سنا لیکن آخر میں وہ مو گھر کر سل دی انہوں نے نہیں مانا اور اللہ تعالی نے قرآن میں ان کے ذکر کی ہے کہ تمہاری باتوں کو جانتے ہیں لیکن ان کے دل نہیں مانتے ہیں انہیں چھوڑ دو ان کے رحال پر تو بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو بتائی تو جا سکتی ہیں لیکن کسی کے دماغ میں بٹھائی نہیں جا سکتی کسی کو کنورٹ نہیں کیا جا سکتا کسی کو اپنی بات پورے طریقے سے نہیں سمجھائی نہ سکتی اپنی طرف نہیں لائے جا سکتا جس نے بہکنا ہے اس نے بہکنا ہی ہے بس ہمارا کام بتانا ہے ہم بتا سکتے ہیں لیکن یہ بات بھی میں بتا چکا ہوں کئی ویڈیوز بنا چکا ہوں کہ دمش کا بادشاہ دمش چھوڑ کر فرار ہو جائے گا اور یہ بات میں نے کئی مرتبہ کی کہ شاید دولار چوبیس میں یا شاید دولار پچیس میں دمش کا بادشاہ دمش چھوڑ کر فرار ہو جائے یا دولار تیس کی بھی امید تھی بٹ نہیں ہو سکا وہ دولار تیس میں یہ ضرور امید تھی کہ اسرائیل تباہ ہوگا اور اسرائیل تباہ ہو گیا دولار تیس کے اندر آج آپ دیکھیں اسرائیل کی کوئی حیثیت نہیں یہ ساری دنیا میں اس کو گالیاں پڑ لائی ہیں تو اسرائیل کی تباہی کا آغاز تو ہو چکا ہے وہ تو دولار تیس میں ہی ہو گیا اب آپ کی جو شام سے دمشک دمشک میں جو ہے وہ دمشک کا بادشاہ دمشک چھوڑ کر بھاگے گا یعنی کہ جو آپ کا اس وقت بشار الاسد ہے وہ دمشک چھوڑ کر فرار ہو جائے گا کیوں کیونکہ یہاں پر اس قدر حالات بگڑیں گے اب آپ خود سوچیں کہ اگر ایران یہاں پر اس قدر مضبوط ہو جائے گا آئی 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 جی سی اتنی مضبوط ہوگی حضب اللہ اتنی مضبوط ہوگی حضب اللہ اگر جیت رہی ہوگی تو کیا بشار الاسد یہاں سے چھوڑ کر بھاگ سکے گا کیا رشیہ اگر یہاں پر مضبوط ہوگا تو بشار الاسد چھوڑ کر بھاگ سکے گا ایسا نہیں ہو سکتا یہاں پر کوئی دوسرے لوگ مضبوط ہو رہے ہوگے تو ہمیں یہ ساری باتیں اپنے ذہن میں رکھنی چاہیے کہ یہ سب جو آحادیث میں بتایا گیا وہ سب پورا ہونا ہے اب چاہے وہ کیسے بھی ہو کیسے بھی ہو کوئی تنقید کرے کہ یار جنگ میں نکل دیا اور جنگ جو ہے وہ ان سے لڑی نہیں جاری جنگ میں تو یہ بیبس ہو چکے ہیں تو بھائی ہیرو کی ویلیو کیسے پتہ چلے گی کیسے پتہ چلے گا وہ ہیرو ہیرو ہے کیسے پتہ چلے گا کہ اس کے پاس خدادات صلاحیتیں ہیں کیسے پتہ چلے گا کہ اس کے ساتھ فرشتوں کے لشکر ہیں جو اتر رہے ہیں جو مار رہے ہیں کیسے پتہ چلے گا وہ حجت خدا ہے وہ بقیت اللہ ہے کیسے پتہ چلے گا جب تک کہ آپ اپنی شکست کے بالکل آخری مرحلے پر نہیں ہوں گے تب وہ ظہور کرے گا تب جا کر کہ آپ اس کو ایکسپٹ کریں گے تب جا کر کہ دنیا اسے مانے گی کہ یہ خدادات صلاحیت کا مالک ہے یہی امام ہے یہی امام وقت ہے تب جا کر کہ لوگ اسے ایکسپٹ کریں گے تب جا کر کہ لوگ آنیں گے اور ایک اور بات بھی آپ یہاں پر دیکھیں کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ یہودی قتل کر دی جائیں گے سہونی قتل کر دی جائیں گے یہاں تک کہ اگر کوئی درک کے پیچھے ہوگا کوئی پتھر کے پیچھے ہوگا تو وہ قتل کر دیا جائے گا پتھر بتائے گا کہ میرے پیچھے یہودی ہے آؤ اسے قتل کرو مشرق سلشکر آئیں گے عرب والوں کو قتل کریں گے تمہیں ایسے قتل کریں گے کیا آج اگر وہ ہیرو آ جائے اور ایسے قتل شروع کر دے آج اگر وہ ہیرو آ جائے اور ایسے یہودیوں کا قتل شروع کر دے تو کیا بتا ہے وہ ہیرو ہیرو رہے گا کیا کوئی اسے ہیرو ایکسپ کرے گا کوئی نہیں کرے گا کوئی نہیں کرے گا کیونکہ کہیں گے اتنا تو انہوں نے ظلم بھی نہیں کیا تھا جتنا ان کو مار دیا گیا انہوں نے تو ایسے کوئی کام ہی نہیں کیا کہ ان کو تم نے اتنا قتل کر دیا اس کا مطلب یہ کہ ظالم تو تم ہو گئے تو پہلے ان کے ظلم کو عروج پانا ہے ان کا ظلم عروج پر جا رہا ہے یہ ظلم اس قدر عروج پر جائے گا ان کی جو مخالفت اور منافقتیں ہیں وہ اس قدر عروج پر جائیں گی جس کے نتیجے میں جب وہ آئیں گے رہور امام احری علیہ السلام جب ہوگا اس ہیرو کا خروج جب ہوگا تو اس کے بعد جب تلوار چلے گی تو پھر یہ قتل جو ہے وہ جائز ہوگا لوگ کہیں گے کہ انہیں قتل کروں گی قتل ہونے کے لائق ہیں یہ ظالم ہے یہودی ظالم ہیں آج دیکھ رہے ہیں آپ ویڈیوز بنا رہے ہیں کیسے ناچ رہے گا رہے ہیں ان کی فیملیز ہیں ٹک ٹاک کے اوپر ویڈیوز بنا رہی ہیں یہودی ہوگی تو لوگ دیکھ رہے ہیں کہ یہ تو بڑے بہترین قسم کے لوگ ہیں کتنے خوش ہو رہے ہیں لوگ بچے مر رہے ہیں خوش ہو رہے ہیں اس طرح کی چیزیں اور ہوں تب جا کر کے لوگ ایکسپٹ کریں گے تب جا کر کے ان کے قتل کا جواز پیدا ہوگا یہ ان کے قتل کا جواز پیدا ہونا شروع ہو رہا ہے ابھی تو یہ ساری چیزیں شروع ہو رہی ہیں ابھی تو سفیانی کا نکلنا ہے جب وہ آنے والا ہوگا جب وہ آئے گا دمش کا باچہ دمش چھوڑ کر پرار ہو جائے گا بشار الاسد دمش چھوڑ کر بھاگ جائے گا اتنے برے حالات ہو جائیں گے کہ بشار الاسد ابھی اچھی خاصی پہنج رکھتا ہے بہت پاور رکھتا ہے اسے چھوڑ کر کے بھاگ جانا پڑے گا جب وہ چھوڑ کر کے بھاگ جائے گا تو تب آپ دیکھئے گا کہ اس وقت لگے گا کہ ہاں اب ظہور امام علیہ السلام ہونے والا ہے لیکن اس تک تک لوگ آس چھوڑ چکے ہوں گے ابھی تھوڑا سا سٹرائک ہو جاتا ہے ایران کے اوپر ایرانی آئی ایڈی سی کے پر لوگ کہتا ہے یہ تو کچھ کری نہیں رہے آپ ہمت توڑ دیتے ہو ایک ہی تو لڑا تھا سٹرائل کے خلاف وہ بھی مارے جا رہے ہیں یہ تو کچھ کری نہیں پا رہے ہیں یہ تو اٹیک ہی نہیں کر سکتے بڑا تو یہ کیا کرے گا آپ کی ہمت توٹنے لگ جاتی ہے فورا سے جہاں کچھ ہلکا سا ایک پٹاخہ مار دیتے ہیں آپ کچھ رونے لگ جاتے ہیں جب آپ کی ہمتیں بالکل پست ہو جائیں گے ختم ہو جائیں گے تب جا کر کے ظہور امام مہدی علیہ السلام ہو رہا ہوگا تب ہوگا تب اس وقت جب امیدیں پوٹ چکے ہوں گے اور یہ بات حدیث میں بتائی گئی ہے کہ جو بتر ہیں انہیں الگ کر دیا جائے گا جو زلیل ہیں جو کم تر ہیں کم نسل ہیں ان کو الگ کیا جائے گا جو آلہ نسل ہیں جو اچھے لوگ ہیں جو ایماندار ہیں جو نیک ہیں جو بخت والے جو اچھے بخت والے ہیں ان کو جو ہے وہ الگ کر دیا جائے گا اور اس کے بعد جو ہے ظہور امام مہدی علیہ السلام ہوگا تو یہ ساری باتیں ان ساری چیزوں کو ان احادیث کو بدے نظر رکھیں معاملات بنتے جا رہے ہیں بعض کے لئے خوشی کا بھی وقت ہے کہ ایسی حکومت قائم ہونے جا رہے ہیں بعض کے لئے غم کا وقت ہے کہ اتنے بولے حالات آ رہے ہیں پیسہ جانے والا ہے حادثے اور مشکلات آنے والی ہیں بعض یہ سمجھیں کہ ہمارے لئے امتحان آنے والا ہے اللہ کی طرف سے ہمیں اس امتحان میں پاس ہونا ہے ہمیں اس امتحان کو کامیابی کے ساتھ ہم کنار کرنا ہے اس طرح کی سوچ رکھیں صبر کرنا ہے شکر کرنا ہے جس قدر ہو سکے تقویہ اختیار کرنا ہے ہمیں یہ اس بات کی طرف اپنے ذہن کو بنا لینا چاہے اب ہم نے یہی کام کرنے ہیں کیونکہ پیسہ تو نہیں رہے گا حالات تو بگر جائیں گے غزہ میں آج پیسہ نہیں ہے کھانے پینے کو نہیں ہے پیسہ آگر کسی کے پاس کرو روپے کسی نے جمع کر کے رکھا ہوا ڈالرز میں اس کے لئے کسی کام کا نہیں ہے آج یکرین میں اگر کسی نے کرو کرو ڈالر جمع کیے تھے خرکووف کے اندر اور دوسرے جگہوں میں ان کے پاس نہیں ہے وہ پیسہ کسی کام نہیں آیا بم پڑا اور مر گئے تو یہ پیسہ تو کسی کام نہیں آئے گا لوگ روٹی کے لئے ترس رہے ہوں گے تو ہم نے صبر اور شکر کے ساتھ آگے بڑھنا ہے نماز اور صبر سے مدد چاہتے ہوئے آگے بڑھنا ہے اور اس وقت کی تیاری کرنی ہے ہم نے سکون کے ساتھ اور اتمران کے ساتھ بیٹھنا ہے اس حالات کو ہم نے سمجھنا ہوگا اس کو ہمیں ایکسپٹ کرنا ہوگا نہیں کریں گے جنوب وہ پریشان ہو جائیں گے اور پھر گمراہ بھی ہو جائیں گے جو ابھی اسے ذہن بنا رہے ہوں گے یہاں پیسہ جاتا ہے جائیں گے مسئلہ نہیں گے وہ ضرور کامیہ بڑھائیں گے السلام علیکم